ہیلو ایبری ون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سومان میں رکھیں آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بھی بہت ہی جلدی بننے والی ہے اور ٹی ٹائم میں کسی وقت بھی بنا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم پہلے اس کی ڈو بنائیں گے یہ ڈو آپ ضرور دیکھ لیں کیونکہ آگے بہت ساری میری ریسپی میں یہ ہی ڈو میں یوز کروں گی یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ خمبیر کا لے لیا ہے جس کو بولتے ہیں دو ٹیبل سپون جو میں نے آئل کے لیے ہیں دو ٹیبل سپون ہی میں نے کنڈنس میل کے لیے ہیں اور دو جو ہے وہ آپ حس پہ ضرورت لے لیں جتنی آپ کو ضرورت پڑے گی اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے یہاں بیکنگ پودر لیا ہے ایک کپ پورا جو ہے وہ میں نے میدے کا لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ آٹا بھی لے سکتے ہیں آم جو آپ جس کی چپاتی بناتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں وائٹ فلور بھی لے سکتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے بیکنگ پودر یوز کیا ہے ویکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پودر اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ایسٹ یوز کیا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون ہی آئل یوز کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کنڈینس ملک کیا ہے آپ چاہیں تو شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سالٹ جو ہے وہ ہم لاسٹ پیس میں ایڈ کریں گے ابھی نہیں کریں گے کیونکہ سالٹ جب آپ ایسٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو ایسٹ پھر وہ اتنا کام نہیں کرتا ملک کو آپ ضرورت کے مطابق ڈال ڈال کے آپ اس کو گون لیں ایک انڈا میں نے یوز کیا یہاں آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے ڈو بہت ہی مزے کی بنتی ان سب چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو آٹے کی طرح گون لیں ہر چیز جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے تھنڈی آپ بلکل بھی یوز نہیں کریں آٹے کو اچھی طرح بلکل گون لیں اور اس کو کسی گرم جگہ پہ 30 سے 40 منٹ کے لیے رکھتیں اون اگر آپ کے پاس ہے تو اون کے اندر رکھتیں یہ 35 منٹ کے بعد بلکل دیکھیں پھول گیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے پھر ایک دفعہ میں گون لوں گی اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ بلکل نکال دوں گی یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے گون لیں تھوڑا سا ڈسٹ کروں گی اب میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں دو بلکل شوفٹ اور بڑی اچھی بن گئی ہے اگر آپ نے بڑے والا پیزا بنانا ہے تو بھی یہی دو چلے گی اگر آپ نے نان بنانے ہے تو بھی یہی دو چلے گی نان کی دو بھی سیم ایسے ہی ہوتی ہے اور پیزے بڑے والے کی بھی سیم ایسے ہی ہوتی ہے یہ بلکل چھوٹے سمال پیزے کی طرح ہی ہے سیم آپ اس کو بنائیں اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہ دیکھیں آپ اس کو چھوٹے پیسیز میں کٹ کے پیڑے بنا کے اس کو پھر دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں اس کو بناتے جائیں بنا کے سائیڈ پہ رکھیں اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں آپ چاہیں تو اس کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ دو دین چار دین پانچ دین جب بھی آپ نے کھانا ہو اس دس سے پندرہ سیکنڈ کا ویٹ لگایا من میں اور اس کو آپ یوز کر لیں یہ دیکھیں اس کو میں نے دس منٹ کا ریسٹ دیا تھا اب ہم اس کی ایک روٹی بیل لیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی اگر آپ کے پاس ڈکن وغیرہ ہے کوئی تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کپ کے ساتھ بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ چاہیں چھوٹے کے ساتھ بھی آپ اس کے ٹکریوں میں بھی کٹ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک ہارٹ شیپ کا ہے میں اس کے ساتھ اس کو سب کو پیسیز میں کر لوں گی اس طرح آپ بناتے جائیں اور سٹیپ بے سٹیپ کرتے جائیں ساری پیسیز اسی طرح ایک ٹرے لے لیں آپ اس میں رکھ لیں اگر آپ چھولے پہ بنا رہے ہیں تو آپ پین میں اس کو پندرہ منٹ بلکل سلو آنچ پہ بلکل جو بلکل لائٹ والی ہوتی ہے اس پہ پندرہ منٹ پہ آپ دم کی طرح رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بلکل ایوان بن جائیں گے اگر آپ آون میں بنا رہے ہیں تو ٹو سیونٹی پہ آون کو پری ہیٹ کر لیں اور وہاں بھی آپ دس منٹ کے لیے اس کو وان ایٹی پہ رکھیں اور دس منٹ میں یہ بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں یہ یہاں میں پیزا سوس یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں چلی سوس بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہیں آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب میں چیز اس کے اوپر رکھوں گے یہ مزریلا چیز ہے آپ چاہیں تو اس میں پیسیز والی بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے ہارڈ ڈوگ پیسیز میں یوز کی ہے آپ چاہیں تو فریش چکن جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بوائل کر لیں تھوڑا سا کالی میرچ اور سالٹ ڈال کے تو آپ اس کو بھی اس کے اوپر پیسیز کو رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ہارڈ ڈوگ جو ہے وہ پیسیز میں کٹ کر کے اس کو رکھا ہے یہ شملا میرچ ریڈ اور گرین کلر کی دو کلر کلر کی میں نے بری بری کٹ لیے اور وہ اس کے اوپر تھوڑا سا پیسیز ہم رکھ دیں گے یہ ہو گیا ریڈی اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اوون میں رکھ دوں گی اوون پہلے سے ہی پری ہیٹ ہے اگر آپ پین میں بنانا چاہتے ہیں چولے پہ تو آپ ایسے ہی اس کو پین پہ اوپر بند کر کے دیکھیں اوون پہلے سے ہی پری ہیٹ ہے دس منٹ کے لیے میں نے رکھا یہ ہو گیا بلکل ریڈی آپ بنائیں مزے سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی سچھی ویڈیو بناوں جب تک مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بہت جل پھر ملوں گے ایک نی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ